اسلام علیکم دوستوں جیسے آپ دیکھ رہے ہو ہمارے پاس دو سولر رکھے ہوئے ہیں تو یہ تار کے خراب ہیں کاؤپر وائرس میں اس طرح نہیں کیا ہوئے سلور وائر ہیں یہ آج ہم ان دونوں تاروں کو بدلیں گے اس کے علاوہ اس ڈبی کے اندر جو ڈیوڈ لگے ہوئے سیریز پہ وہ بھی آپ کو چیک کروائیں گے تاروں کو بدلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس ڈبی کو کھولنا پڑے گا پیچکس کی مدد سے آپ کو اس کو کھول سکتے ہیں دیکھ رہے ہو میں پچھل سے اس کو کھول رہا ہوں دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو سارے ڈیوڈ لگے ہوئے ہیں یہ سارے فیک ہیں یہ میں سے کوئی ایک بھی کام کا نہیں ہے یہ رپٹ کے بنے ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو میٹر سے اس کو چیک کر کے دکھا تھا وہ میرے پاس میٹر آگیا ہے اب میں اس کو ڈیوڈ پہ سیٹ کر رہا ہوں اس کی ریٹن چیک کرنے کے لیے آپ اس کو دیکھو کہ یہ سارے فیک ہیں کوئی بھی کام کا نہیں ہے دیکھو ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں آہاں بھی دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں کوئی ریٹنگ نہیں ہے یہ سارے فیک ہیں ابھی میں اس کو بندل کے رکھ رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو آہاں بھی دیکھو اس میں کوئی ریٹنگ نہیں ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ خراب ہیں فیک ہیں کچھ بھی نہیں ہیں صرف ڈیوٹ کے شکل کے ہیں اور کسی کام کے یہ نہیں ہے دیکھیں ابھی دوبارہ چیک کر رہا تھا دیکھیں اس میں کوئی ریٹنگ نہیں ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سولر سے پہلے جو میں نے نکالے ہیں ایسے ڈیوڈ ابھی دیکھیں دیکھیں اس کو یہ اس طرح کے ڈیوڈ ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہو ایسے پن نکل رہے ہیں یہ ربر کے بنی ہوئے ہیں صرف لوگ کے پن لگے ہوئے ہیں یہ ڈیوڈ نہیں ہے یہ کسی کام کے نہیں ہے یہ سارے جو لگے ہوئے ہیں یہ خامخواہ کے لگے ہوئے ہیں یہ فیک ہیں سارے لیو کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ویروں کو ہم تبدیل کریں گے یہ سیلور کے ویر لگے ہوئے ہیں ابھی ہم اس میں کاپر کے ویر لگائیں گے سب سے پہلے ہم اس کو کھولیں گے سب سے پہلے اس کو کھولنا ہے دیکھو آپ یہ کھول گیا ہے دوسرے کو کھولیں گے آپ دیکھ سکتے ہو دوسرا بھی کھول رہا ہے اس ویر کو دیکھو یہ پہلے سے چھوٹا ہوا ہے دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو ابھی ہم دوسرا ویر نکال رہے ہیں دونوں کو نکالیں گے پھر نئے ویر اس میں ڈال دیں گے ابھی ہم اس پر نیا ویر ڈالیں گے جو کاپر کا ہے پھر جو ڈالا ہوا تھا وہ سلور کا تھا اس میں ویلٹیج میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا کم ہو رہے تھے ابھی ہم کاپر والا ڈال رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہو ویر ڈالنے کے بعد اس کو صحیح طریقے سے بند کریں اور اس کو روکی نیچی بھی دیں اور پیٹرس کی مدد سے اس کو دبائیں سہی طریقے سے اس کا جو ڈ بند کریں تاکہ ویر ہلے نہیں ویلٹیج میں مسٹاں نہ ہو ابھی ہم نے ویر ڈال دی ہیں ابھی ہم اس کو بند کر لہے ویرهاών آپ دیکھ سکتے ہو ابھی ہمارے ویر بند کریں ابھی ہم دوسرا ویر بند کر رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے بند کرنا چاہیے ویر لگانے کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی کٹر بلاس ہو تو اس سے دبائیں تاکہ ویر ہلے ڈالے نہیں مضبوط ہو جائیں ستری سے اس کو دبانا چاہیے ابھی ہمارے وائر مضبوط ہو گئے ابھی ہم دوبارہ سے اس کو ڈککن ڈال دیں گے بند کریں گے الکی الکی سے ہاتھ سے اس میں چوٹ مارو تاکہ یہ ستری سے بند ہو جائے شکریہ